اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوب چیز سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جانے خوشنے بادرے الحمدللہ سے جی میں بھی ٹھیک ہوں ہی کنے آدینی کنے امید اور بہت دعایاں آپ سب کے لئے تھے چلو جی ایسی امیدینال آج دا ولوگ شروع کر دیں کہ ساڑھا دن بہت زیادہ اچھا گزرے گا اللہ دا شکر ادا کردے گزرے گا اور اللہ دا کلام شروع کرتے ہی اپنا دن شروع کریا کرو کیونکہ ایرینال کارچ بہت زیادہ برکت ہوں دی ہے چلو جی صبح مورننگ دا آغاز تو لے کے شام تک دی روٹین آجتا دینال میں شیئر کرنی ہے تو مورننگ میری تے بہت زیادہ اڑلی ہوں دی جس طرح سویاں دیاں کڑنگا چال دیاں نا تے ایس طرح ہی میری یوکے دے ویچے زندگی چال دی یہ سب دی چال دی میرے تو زیادہ بیزی ہوئے گی میری تے ایک ہاؤس وائف دی روٹین آجتا چلو جی مورننگ دا آغاز میں ہے تو اپنی بیٹی دے نالی بریکفاسٹ کر لنی ہے وہی سیریل کھاری ہوں نہیں ہے اور فروٹ ویچ ایڈ کر لنی ہے انڈے شنڈے اسی کھانے بند کر دیتے ہیں کیونکہ برہ پر شردہ مسئلہ ہے تو میرے ہزبن ایک دفعہ یا دو دفعہ ضرور ایگ ایک لیندے نے کیونکہ بہت زیادہ اچھا ہوں دا ہے کھانا تاڑے واسطے ایگ اور وہی ٹوسٹ اور ساتھ دنیاں ڈال کے اوملیٹ کہتے ہیں یہ جب انین اور دھنیاں ڈال دیتے ہیں انڈے دی جی گرم تاثیر ہوں دی ختم ہوئی انڈی ایگ آل ساتھ چاہتے ہیں دس نامینو میں تو سنے ہی ہویا تو چلو جی آج میں تاڑے نال نہ ڈسکس کرنا ہے کہ میں نے پچھلے دن آج کیوں اتنا زیادہ ڈپریشن ہو گیا اور تو سی آرہا علاج کار بیٹھ کے بھی رام نہ کر سکتے اور کس طرح کر سکتے آج تاڑے نال میں وہ بھی ڈسکس کرنا ہے اور میں نے ڈپریشن ہویا کیوں اور میں نے کیوں نظر آ رہا ہے کہ میں نے پھر دوبارہ ڈپریشن ہو رہا ہے کیونکہ تین چار سال پہلے میں کافی زیادہ اس ڈپریشن اور انگزائیٹی تو اپنے اپنے فائٹ کر کے نکال لیکن پچھلے دن دینا جو پھر دوبارہ اتنا ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا کیوں ہو رہا ہے آج میں تاڑے نال ڈسکس کرنا ہوں گی اور آج کل دے دور دے وچھ ہر کسی دے کار دے وچھ ڈپریشن ہے ایک دو بندیانو ضرور ہے بڑے آنو بڑے آنو تے ہے ہی ہے ایسے چلو نا دی عمر دا تقاضہ ہوں دا لیکن آج کل میں دیکھ رہی ہے ریسرچ بھی بتا رہی ہے کہ بچیاں بھی بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہے آج تاڑے نال ڈسکس کر دے ہیں تو چلو جی اللہ تعالیٰ دے کلام تو اسی دن دا آغاز کر دیتا ہے اور بیٹی سکول چلی جان دی ہے نا میں کار دے کلیننگ کر دے ہیں نا اپنے ٹی وی تے لگا لنی ہونی ہے جی ناتا ناتا سنن دا میں نو بہت شوک ہے اور نال نال میں پڑ رہی ہونی ہے اور نال نال اللہ تعالیٰ دے کلام نو سن رہی ہونی ہے میں نو بہت زیادہ سکون میں نو بہت زیادہ نا ایس طرح فیل ہون دا ہے کہ میرا دل دا س سکون اتنا زیادہ ہو رہی ہے نا اور خود نو اتنا اچھا فیل کرنا شروع کر دے نہیں ہے میں جدو اللہ تعالیٰ دا کلام سن دی ہیں اور تسی اللہ تعالیٰ دے کلام تو بہت زیادہ ڈیپریشن اور انگزائیٹی نو دفع کر سکتے ہو سچی گالتا اندازہ دی ہیں اپنی سٹوری تاڑینا شیئر کر دی ہو نہیں ہے کدھی کسی دی سٹوری نو میں کدھی اپنے ویلوگ چھو ڈسکس ہی نہیں کی تھا ہمیشہ اپنی سٹوری دا دی ہیں لیکن بڑے لوگ نے ج گالتاستی ہیں کیونکہ ایک جدو انسان کسی اپنے دل دیاں گالتاست ہے نا تو انسان اے فیل ہوندہ ہے کہ واقعی ایرے تھے گزر چکی ہوئی ہے زندگی تھی اے مسئلے گزر چکے ہوئی نے اور اچھا آج ادھر سے ہی شروع کرتی ہوں کہ ڈیپریشن اور انگزائیٹی ہوتی کیوں ہے جب آپ کو انگزائیٹی اور ڈیپریشن ہوتا ہے نا تو ایسے بوڈی ہو جاتی ہے ہماری بالکل بھی جیسے جان ہی نہیں ہے گی اور انرجی لیول بالکل زیرا کوئی کام کام کرو انہوں دل نہیں کرنا اگر تو اسی سوچنا ہے تو ناگیٹی بھی سوچنا ہے اگر کسی کام دا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اورے بارے جو پہلے ہی ناگیٹیو سوچنا شروع کر دینا ہے کہ ایک کام ہونا ہی نہیں ہے گا ایک کام اگر خراب ہو گیا یا کس طرح بھی ہو گیا اور ہر ٹائم اپنے آپ نوں اے فیل کرنا ہے کہ تو اسی کوئی کام کاری نہیں ساکتے ہو کوئی فیصلہ نہیں کر ساکتے ہو یا کوئی اچھا کام کرنا ہے تو پہلے ہی ناگیٹیو سوچنا شروع کر د جانی ہے کری جانی ہے بہت زیادہ ڈیپریشن ایرے تو بھی زیادہ ہوندہ ہے اور اگر تسی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ بھی نہیں تسی کر سکتے ہو اور پچھلے دن آج اہی کشی میرے نال ہو رہی ہے ہار ٹائم بوڈی لیزی رہنا کوئی کام کرنہو دل نہیں کرنا ولوگ نہیں بنانا کچھ بھی نہیں کرنا بس ایس طرح کرنا کہ اج کام کرنہو کوئی دل نہیں کر رہا بس دل ہے کہ بیٹ تو اٹھنہو ہی دل نہیں کردہ صبح بیٹی نے سکول جانا ہے تو بس لیٹ جاؤ اور کوئی کام نہیں کرنا بس ایس طرح اپنے آپ نونا فیل کری جانا کہ بوڈی بہت زیادہ انرجی لیول زیرو جا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا میں آتے کچھ نہیں کر سکتی ایس طرح اگر تسی تینک کر دیو نا سمجھو کہ ڈیپریشن اور انگزائیٹی ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ میں دیکھا ہے لوکانچ انگزائیٹی اور ڈیپریشن ہوندہ کیوں ہاں ایسا وجہ تو کہ ایک دوسرے تھے اپنے آپ نو کمپیئر کرنا شروع کر دیں دے او خوبصورت ہے میں خوبصورت نہیں ہاں اور اکھلتے دیکھنا اتنا کشہ کار دے وچھ اسی کیوں نہیں لائے سکتے اور اپنے کار والے نے پھر اس چیزوں سے تانگ کرنا کہ اور اکھل اے چیز ہے تو اسی بھی میرے کو لائے کے ہزبنڈ وائس چلڑائی ہونا شروع ہو یعنی کہ اور اکھلتے اے چیزا ہونے تھے اس طرح کار لائے لیتا ہے عورتیں اتنا خوبصورت کار ہے اسی کیوں نہیں کر سکتے ساڑھا بھی اینجی کر کے دیو ایس طرح ایک دوسرے نہ کمپیئر کرنا اور ایک دوسرے ہی خوبصورتی دے اپنے آپ نہ کمپیئر کرنا اور پھر تانو نا بہت زیادہ ڈیپریشن لیک ڈیپریشن دے وچھ ان ایک ڈیپ تُسی سوچنا شروع کر دیں دیو نا اے ہی سب تو وڑا ڈیپریشن ہوندہ ہے اینو ہی کیا جاندہ ہے ڈیپریشن اور اچھا یو کے میں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو ڈیپریشن اور سو ڈیپریشن سے وہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اکیلا پن جو ہے نا بہت انسان کو ڈیپریشن میں لے کے جاتا ہے اور جو خاص طور پر لیڈیز ہیں نا ڈیپریشن میں آ کے نہ تو نہ تو اپنا خیال رکھتی ہیں اپنی سکین کا خیال نہیں رکھنا اچھے کپڑے نہیں پہننے کہ نہیں میرا آج دل نہیں کر رہا میں بڑی اداس ہوں آج دل اکیلا پن ہونا اور بل ایسے کرنا کہ جیسے بلکل خالی پن انسان کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ڈیپریشن کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے لیکن یو کے میں رہ کے ہم لوگ ایسے ڈیپریشن کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں وہ یہی بات ہے کہ اگر آپ اچھے سے ڈاکٹر کو بھی چیک کرا سکتے ہیں کیونکہ یو کے چھے تانو پتا ہے فسیلیٹی ساریاں ہیں ایتے تانو بہت جلدی ڈیکور کران دی کوشش کر دینے تانو ڈیپریشن ہے تسی فوراں ڈاکٹر نہ گل کر سکتے اگر تسی نہیں کر سکتے تو اورہ سب تو بڑا حل کی ہے قرآن پاک اور نماز اگر تسی پانچ ٹائم دی نماز دی پابند بان جاؤ اور جو تسی تاڑے دل چھے آ رہا ہے تانو فیل ہو رہا ہے تسی اپنے اللہ نہ گلنا کرے یا کرو میں تھے اتنا زیادہ پچھلے دنا چھے ڈیپریشن چھے جانا شروع ہو گئی میں کیا جی نو جی نو اے کام نہیں کرنا جی اے کام کی تھا تے پھر دوبارہ اوسی سیرے تو چلنا شروع کر دماؤں گی لیکن پھر دوبارہ الحمدللہ سے ہر مسلمان پانچ وقت کا نمازی اور اللہ کا شکر ہے کہ اپنے گھر میں نماز اور قرآن پڑھتا ہے اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیتے ہیں تو اس سے ہی اپنا آپ حل نکال سکتے ہیں ڈیپریشن کا اور ڈیپریشن کو ایڈی وڈی بماری جیریسی کار چکے ہوئے ہیں ہر لیڈیز کو پوچھ لو ابھی کیا سانو ڈیپریشن ہو گیا سانو ڈیپریشن ہو گیا اس سے اب حل اس کا نکالنا شروع کریں گے تو حل نکلے گا اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا بلکل زیادہ ہر ٹائم نیگٹیف سوچنے سے نہ آپ کو ڈیپریشن ہوتا ہے میرے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا تھا پہلے اور بس اپنے ماضی چیت اسی رہنا ہر ٹائم جو کچھ پیچھے آپ کے ساتھ ہو گیا بس اسی کو سوچ سوچ کے آپ نے ٹینشن لینی اس سے ہی ڈیپریشن ہوتا ہے اور اچھا یہاں پہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ ڈیپریشن ہمیں جب ہوتا ہے تو گھر میں آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے ہمارے پاس قرآن پاک الحمدللہ سے ہم پڑے ہیں اب بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو قرآن پاک کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دینا قرآن پاک میں ہر وہ تعلیم دی گئی ہے ہمیں ڈیپریشن کیا میہ بیوی کے حقوق ماں باپ کے حقوق بچوں کے حقوق ہمسائیوں کے حقوق کسی سے پیار محبت سے کیسے بات کرنی ہے حسن اخلاق ہر وہ چیز غریبوں کی مدد ہر وہ چیز ہمیں قرآن پاک سے تعلیم ملتی ہے اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور دوسری بات اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہم دیکھیں دنیا کی ساری اور اپنے گھر کی نیمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نیمتہ دیتی ہیں انیا نیمتہ نے کہ اس ٹائم بھی شکر اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاکتے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے جو مشکل وقت آیا اس پہ بھی شکر ادا کرے اور جو اچھا وقت آیا ہے اس کے بعد تے بھی شکر ادا کرتے رہو اللہ کا ہر ٹائم شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر وہ ازمائش میں ڈالتا ہے جو اس کو پتا ہے اللہ کو کہ کون یہ بندہ ازمائش سے پورا اترے گا جب میرے ہزمائش کو کینسر ہوا تھا نا تو یہ تب بھی میں اپنے ہزمائش کو دیکھتی تھی وہ یہی کہتے رہے تھے اللہ تیرا شکر ہے اگر میں یہ برداشت کر سکتا ہوں تو تم نے مجھے دیا اگر میں برداشت ہی نہیں کرتا تو مجھے نہ ملتا اور پھر اس کے بعد گھر کے حالات اتنے خراب سب کچھ ختم پیسہ گاڑی گھر سب کچھ ایسے دعو پہ لگنے والا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی روشنی دی وہ کیسے کیونکہ میں اور میرے ہزمائش سے میں نے زیادہ تر سیکھ ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہم جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں نا سمجھو کہ تاڑکار دے حالات سب کچھ ٹھیک ہو جانگے اور کسی کو دیکھ کے اور میں تو زیادہ اتنی سوشل نہیں ہوں زیادہ ملنا جلنا میرا لوگوں سے نہیں ہوتا اور میں اپنے گھر میں ہی اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں اپنے اللہ سے جو میرا لگاؤ اتنا سٹرونگ ہوا ہے اتنا مضبوط ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ جب آپ کسی دوسرے انسان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سے بڑے انسان کو اور اچھا میرے ہزمان ایک اہی گلتہ آئی ہمیشہ اپنے سے نیچے انسان کو دیکھو کدھی اوپر نہ دیکھنا اوپر دیکھو گے تو نیچے گیر ہوگے اور یہ بات نا وہ کہتے تھے اپنے گیرہ چھپاندھ لائے اور میں آج تک کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے جیسے لوگوں کو دیکھو اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو تو یہ بات بلکل سچ ہے ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کا جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو ہر وہ نعمت اللہ تعالی نواز دیتا ہے جس کی آپ کو خواہش ہوتی ہے اور اچھا جی اتھے نال نال میں تنویق گلد دستی جاواں کیونکہ اسی لوگ دے یوکے دے وچ رہنے ہیں اسی لوگ بڑے آسانی نا کہہ دنے ہیں کہ واقعی پاکستان دے حالات بہت خراب نے اجب ہم لوگ کتنے سالوں کے بعد پاکستان جائی دے نا جدو پاکستان دے حالات اور عورتے دے رین والے لوگ دیکھ دے نا سچ جی اتنا دل دکھ دا ہے اور کئی آنو تے اس طرح دیکھا ہے انہوں کل تے سر چھپا انہوں چھات بھی نہیں ہوندی ہے اے تو اسی لاہور دے بچ راوی دے کول چلے جاؤ نا جتے جھنپڑیاں بنیاں یعنی تسی بلیف کرو گے تاڑی رونٹ لے کی تاڑی اس طرح ہوئے گا تانو کہ تسی کس طرح انہوں لوگ دیکھ رہے ہو جنہا کل صرف صبح دا اگر ناشتہ کیتے تھے شام دا انہوں کل کھانے دا ٹائم نہیں پتا کہ انہوں نے انہوں نے کھانا کس ٹائم ملے گا اور انہوں نے کس طرح کھانا ہے اس طرح اللہ تعالی دی ہر نعمت ہے شکر دا کرو جس طرح اللہ تعالی نے تانو ہر نعمت دیتی ہوئی ہے کیونکہ شکر ادا کرو گے تے اللہ تعالی تعالی تانو خور نماز دے گا یہ تسی ہر ایک چیز نو اپنا کے کہو گے کہ جی نہیں تے تھاڑی قسمت چھ لکھیا سی اتصانو ملنی ملنی سی ایسا کبھی نہیں ہوتا شکر دا کرو نماز پانچ وقت کی پبندی کے ساتھ پڑھیں یوکے دے وچ میں دیکھا بہت لوگ نماز دے پبند رہیں میں خود بھی یوکے میں آکے نماز دی پانچ ٹائم دی پبند ہو گئیاں گھار دے وچ سپیشل ریڈیو لگایا ہے جیری میں نو نماز دی پانچ وقت دی نماز کننا نو سنائی دین دی ہیں رمضان دے وچ ترابیاں پڑیاں جان دی ہیں کیونکہ یوکے دے وچ ہے رول ہے کہ تسی زوکر دی نماز دی سارتانو آواز آن دی ہے مسجد دے وچوں باقی نماز دا تسی اپنے ریڈیو تے لگا کے پڑو یا تسی اپنے فون تے ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے تے پڑو تو میں نے وہ ریڈیو لیا گھار میں کنیکٹ کروایا مسجد کے ساتھ تو وہ جب پانچ وقت کی نماز میرے کاندوں کو گونجتی ہے اتنا اچھا ایک تو میری بیٹی بھی یہ چیزیں سیکھ رہی ہے اور ساتھ میں جی خود بھی آپ پانچ وقت کے نمازی بن گئے ہیں تو یہ سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ریپریشن تے ہے یہ را لاج اہی ہے کہ تسی نماز قرآن دی پقائدگی نہ پبندی کرو اور اللہ دے ہر کام دے شکر دا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تانو دیتا اور تے نوازو اور ہر کام دا شکر ادا کرنا ساڑے تے فرض ہے تے چلو جی اے رنالی کھانا ریڈی ہو گئے آج نہ میں کوفتے بنائے اپنے ہزبند دی ریسپی تو زیادہ تر تے میرے جدو میں بنانی ہے تے میرے ہزبند نال کھڑے ہو کے منو ٹری کر رہے ہندے نے ٹیچ تے لیکن آج آج میں کیا نہیں جی میں اپی بنا نالوانگی اور میرے ہزبند اتنا زیادہ شکٹ ہوئے کہاں دے وا جی وا آج تے کمال ہی ہو گیا آج تے میری ہیلپ تو بغیر ہی ایک واحد ریسپی جری رہ گئی سی نا کوفتے اور میں انہا دی ہیلپ تو بغیر نہیں سی علے بنا دی کیونکہ منو لادہ سی مسالے چے ڈالا گی کوفتے ٹوٹے جانگے اتنے کی ایزی ادھے کے انٹے جگر تاڑے کر مہمان آئے نا تسی بریان نہیں بنائی ہے نال تسی کوفتے اے والے بنا لو تو سمجھو کہ تاڑی دعوت تے بھی چھو وا وا ہو یونی ہے تے چلو جی ایسی دعا دے نال آج تا بلوگ ختم کر دیں کہ اللہ تعالی سب تے اپنا کرم کرے آمین سوم آمین اور جنہ کل کار نہیں ہے انہاں نو اللہ تعالی کار دے جنہاں نو اللہ تعالی نے کار دی تے نے اللہ تعالی انہاں نو انہاں دے بچ رہنا وسنا نصیب کرے آمین سوم آمین تے چلو جی اپنا خیار رکھنا دواما چی یاد رکھنا ولوگ اچھا لگے لائک شیئر کومیٹ ضرور کر کے جانا تھے اچھے جے اگلے ایک ولوگ چھو ملانگے تب تک کے لیے اللہ حافظ